اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی شروع کرتی ہیں ریسپی کچھ اس طرح ہے کہ آج ہم نے بنانی ہے یخنی پہلے دیسی مرکی یہ دیکھیں ہم نے فلاو بنانا ہے اس کیلئے ہم نے یخنی بنانی تھی تو یخنی میں ہم کیا کیا ڈالیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس میں جائے گا جی مرگا ہم نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا ابلے کے لئے اس میں میں ڈالنے لگی ہوں گرم سالے ہیں کھڑے اس میں موٹی علاچی ہے تین حدد سوکھا دنیا ہے کلونجی ہے دالچینی کے دو پیسیں زیرا ہے لونگ کے چار سے پانچ چار سے پانچ لونگ ہیں اور رسپے ضرورت نماغ ہے ہم اس کو بنائیں گے یخنی ہم اس میں مکس کرتی ہیں ساری چیزیں اور اس کو الکی آج کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم لگتا ہے گھنٹا ٹر لگے گا تو بناتے ہیں یخنی اس کے بعد پھر رسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یخنی تیار ہو گئی ہے مارشاللہ میں نے کالی مچھے بھی ڈالی تھی اسے دالنا بھول گئی تھی تو یخنی ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہ میں نے دو سے پین پیاس لیے ہیں کھوڑا سوائل ڈالا ہے دو تی سپون کے برابر یخنی میں بھی دیکھیں دیسی مرگے کا اپنا بھی آئل ہوتا ہے سو جاتے میں نے نہیں زیادہ نہیں آئل ڈالا انشاءاللہ بہت ہی مرزے کی بنے گی ہماری کا براؤن ہونے دیتے ہیں پیاس کو تیز میں گھوڑ سیٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاس جائے براؤن ہو گیا اسکتے ہیں وقتknowی ہماریکن یہ شکoule ڈے watts ڈー couldn, ڈ applied ڈے ڈر ہم نے سارا مکس کار دیا ہے ڈالا ہے اب اس کو تھوڑا سا چھتری کے سے ہم بونتے ہیں بہت بولڈن ہو جائے گا تو بہت دین تیس کی بنتا ہے پلاو اپنی بھی ہم نے نکال کے رکھ لیا ہے لادا تو تھوڑا سا کوش کو فری کریں بہت بھی اس میں ماتر ورہ ڈالیں گے ہلکی آنچ کر کے میں اس کو بنوں گی کہ جلدی گولڈن ہو اور بہت اچھے طریقے سے خالی کلر نہ چاہیں جو اچھے طریقے سے گولڈن بھی ہو گوشت ہمارا کھوڑا سا گولڈن ہویا ہے اب اس میں میں ڈالیں لگی ہوں کشمیش یہ آپ کے اپنی شوائس ہے آپ سان کرتی ہوں میری جب میں بسارے بہت سان کرتے ہیں بہت سمجھتا ہے ساکھوں تو ایک ساکھوڑا سامنے بھولوں گی تو یہ بہت ہی تیسی ہو جاتی ہے تو دیکھ سکھیں گولڈن ہو رہا ہے کشمیش کو بھی ہم نے تھوڑا سا پھونایا ہے اب اس میں ہم اترک ٹوماٹر دو ٹوماٹر لیے تھوڑی اترک اور تین ہری مرچیں اب یہ ڈالیں گے اور مسالے کو چھتری کے سے بھولیں گے ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے بھول گیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے یخنی والا یخنی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یخنی ڈال دی ہے پانی جو ہے آپ دو کپ چاول کے ڈالتے ہو تو چار کپ پانی آپ ڈالو ڈبل چاول سے تو بہتی ٹیسٹی بہتی اچھے بنتی ہیں یہ چاولوں پہ ہوتا ہے کہ آپ کی چاول جو ہے نا بہت سمتی ہوں تو اس کو آدھا گھنٹا بگو کے رکھ دیں آپ میں اس میں ہسپے ضرورت جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کی بہت پیاری بریانی مصالے کی خوشبو ہر چیز اس میں پڑی ہوتی ہے تو بہت ہی خوبصورت اس کی خوشبو آتی ہے وہ ڈالا ہے پانی ہمارا اوبر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ گرام تھی اور آپ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ چاول میں گرام پانی ڈالیں تھنڈا پانی نہ ڈالیں اسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹ میں فرق پڑتا ہے آپ اس میں چاول میں ڈالیں لگیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول میں سے پانی نکال دیا ہے اب یہ میں مسالے میں مکس کر لیں ہم نے بھول میں سے چاول سا آرے ڈال دی ہیں سالے میں بلکل الکی آد سے چمچ کو زیادہ مکس نہیں کرنا کوشش کریں کہ چاول مکس ہو جائے آپ ان کو مکور کریں گے جب تک پانی ڈرائی ہوتا ہے اس کے بعد دھمپل دی ٹیسٹی وہ دی مزے کی بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو آرے میں ڈرائی ہو گیا ہے تو ہم اب اس کو دھمپل کھاتے ہیں پندرہ میٹر لگائیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دھمپل لگا دیا ہے دیسی سٹال سے جیسے ہماری دادی امام میر بیرا لگاتی تھی اسے بہت ہی زیادہ نیچرل جو آتی کہ اسے دم ہوتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے چاول تیار ہوتا ہے آپ بھی بتائیے گا آپ کیسے دم لگاتے ہیں چاول یہ دیکھ سکتے ہیں دم سے ہم نے اتا رہے ہیں چاول دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لک آئی ہے اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لک آئی ہے یخنی پلاؤ کی خوشبو بھی بہت پیاری ہے دیکھنے میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اسی کے ساتھ زورا کی ماما آپ سے اجازت چاہتی ہے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ولوگ کے ساتھ پھر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زینگی دے اللہ حافظ موسیقی